اسلام علیکم ارشد بھائی میں نے ابھی آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں بھی آپ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں گھر میں گام اسٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی پہلی تاریخ سے تو وہ گلتی میری ہے کہ میں نے ایف بی میں سے کچھ پیج پہ سے کپڑے اوڈر کر دیئے تو ایک پندرہ سو والا سوٹ اوڈر کیے دس تو وہ تصویر سے تو مطلب ڈیزائن میچ ہو رہا ہے بلکل لیکن فیبرک جو وہ کہہ رہے تھے بول رہے تھے وہ نہیں بھیجا ایک پیج پہ میں نے اوڈر کیے سترہ سو میں دو سوٹ مطلب آٹھ سو بچاس سروے کا ایک سوٹ جو انہوں نے اس میں امرارٹی ہوئی تھی بنچ بھی تھے تو اب انہوں نے جو مجھے سوٹ بھیجے ہیں وہ بلکل تھرٹ کوپی تھرٹ کوپی بھی نہیں کہوں گی کہ بس جو بلکل ریچیکٹ پیس ہوتے ہیں جن کپڑوں کے کلر بھی اڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ والے انہوں نے وہ چھے سوٹ پانچ ہزار میں چھے سوٹ بنے ڈیلیوری کے الگ وہ بھیجے انہوں نے تو اب انہوں نے کہا تھا کہ چھے دن کے بعد ریٹن ہو جائے گا اگر آپ کو چینج نہ آئے دوسرے ہی دن جب میں نے ان کو میسیج کیے کال کیے تو دونوں پارٹیوں نے مجھے بلک کر دیا آپ کے بھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی میں نے یہ یہاں پہ زیادہ لوگ ادھار پہ دینے والا کام کرتے ہیں مطلب آدھی پیمنٹ ابھی تھے آدھی پیمنٹ پندرہ دن بعد اس طرح ادھار پہ کافی لیڈیز گھر میں کام کر رہی ہیں تو میں نے بھی یہی سوچا یہی سوچ کے میں نے کہا کہ پہلی سے سٹارٹ کرتی ہوں لیکن ابھی آپ کی ویڈیو سے مجھے یہ بات بھی سمجھ آئی ہے ایک دھوکہ کھا کے اگلہ بھی دھوکہ نہ ہو جائے لے کے جانے والیاں لے جائیں پھر بعد میں ایسا کریں تو خو میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے اب یہ تو اس طرح تو کام میں نہیں کروں گی لیکن فیلال مجھے یہ تو آپ گائٹ کروں کہ ابھی میں ان کفڑوں کا کیا کروں مجھے کچھ مچورہ آپ دے کہ میں کیسے اب ان کو سیل کروں کیا کروں میں اب ان کفڑوں کا میں بہت پریشانوں میں جو امید میں نے بنائی تھی کہ میں اب کاروبار گھر میں اپنا کروں گی اپنی آمدنی اچھی کروں گی اپنے گھر کا اپنے عزبین کا اور بچوں کا سہارا میں بھی بنوں گی لیکن وہ تو الٹا ہی ہو گیا اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشانوں اور سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں مہربانی فرما کہ مجھے ایک آوڈیو میں جواب دے دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلی بار کام سٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی بیس ہزار رپیہ لگا دیا ہے اور مال آیا بھی لیکن جو دیکھا تھا جو سنا جو بتایا انہوں نے وہ چیز نہیں بھیجی اب جو وہ ساڑھے ہٹھ سو والے سوٹ دیئے ہیں انہوں نے وہ تو میرے خیال میں تین سو میں بھی نہیں کوئی لے گا وہ لینے لینے کے لائک ہی نہیں ہے وہ کپڑے اور جو بندرہ سو رپے میں ایک سوٹ بیجا ہے وہ مشکل سے ہزار پے کا انہوں ہے میں اب اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں بھی ہزار رپیہ بھی لگا چکے اور کالیٹی ایسی کپڑوں کی انہوں نے بیجی جو میں اسٹارٹ میں ہی ایسا کام کروں گی تو میں اس سے کون کپڑا خریدے گا میں کیسے کام کر سکتی ہوں پھر گھر پہ اب میں اتنا پریشان ہوں تین دن سے یہ تین دن پہلے یہ کام ہوئا ہے میرے ساتھ اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں ان کپڑوں کا جن سے لیے انہوں نے تو مجھے بلوک کر دیا اب میں کس سے بات کروں کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے جی جی ضرور آپ یہ میسیج بتائیں سب کو آپ کے سٹارٹ میں جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کپڑا لیں اب یقین کریں میرے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں اور میں یہ کام کر کے بیٹھیں ہوئی ہوں تو اس طرح گھر میں بھی اٹینشن ہوتی ہے ہزبنڈ وائپ میں بھی ہو جاتا ہے اب سوچیں کہ میں نے کتنی مشکل سے وہ بیس ہزار پر کر کے یہ کام دل بڑا کیا اور میں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور پھر انہوں نے سونے پہ سواگو کہ مجھے پھر بلوک کر دیا میرا یہی سب کو آپ میسیج یہی دیں کہ جیسے آپ کام کر رہے ہیں ویڈیو دکھا کے کپڑے کو چیک کر آ کے وہ ان سے آرڈر دیں یہ جو ایف بی ہے نا خاص طور پر ایف بی بھی جو پیجیز ہوتے ہیں ان پیجیز پر کبھی بھی آرڈر نہ دیں کبھی بھی آرڈر نہ دیں کیونکہ میں نے ان سے جب انہوں نے بڑے دعوی کیے کہ ریٹرن چھے آٹھ کوئی چھے دن بول رہا ہے کوئی آٹھ دن بول رہا ہے جگہ میں نے ایک ہی ساتھ آرڈر کیا ایک ہی دن آرڈر کیا اور ایک ہی دن دونوں کے ڈیلیوری ہوئی صبح میں ہوئی اور ایک ہی شام میں ہوئی یقین کریں کہ میرے کو اتنا سمجھ ہی نہیں آرہا کہ میں کیا کروں میں جب ان سے ریپ لیپ بات کر رہی ہوں تو دو دو گھنٹے کے فرق سے دونوں پارٹیوں نے مجھے بلوک کیا اور مجھے ایسے بلوک کیا کہ میں ان کو نہ میسیج کر پا رہی ہوں